ہلو فرینڈ ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہیڈرا کرن کے بارے میں ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جسے کوئی نیا آپریٹر بننا چاہتے ہیں یا وہ آلریڈی آپریٹر میں ہے یا آپریٹنگ کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں تو یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو جو ٹوپک بتانے والا ہوں کہ ہیڈرا کو ہم کیسے آپریٹ کریں گے ہیڈرا میں ہمیں کیا سیفٹی کا دھیان دینا چاہیے اور کیا چیز ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اگر کوئی انسیڈنٹ ہونے والا ہے کوئی حادثہ ہونے والا ہے اس سے ہمیں کیسے بچنا ہے اور ہمیں ان سب چیزوں پر کیا دھیان دینا چاہیے ایک ہیڈرا آپریٹر کو تو یہ ہیڈرا آپریٹر کے لیے کمپلیٹ ویڈیو رہے گا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا کچھ نولیج اور اگزامپل کے ساتھ میں بتاؤں گا اور وہ اگزامپل ہمارا کیا رہے گا وہ ایک ویڈیو رہے گا اس ویڈیو کو ہم نے کافی بار دیکھا اور کافی بار دیکھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ یہ آپ کو ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو میں بتاؤں کی اس ویڈیو کے اندر اس بندے نے کیا گلتی کیا جس کے وجہ سے وہ انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے اندر جو اور تھوڑا وہ جو گلتیا تھا وہ بھی میں آپ کو اس کے اندر ڈسکس کروں گا بس لاس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھ کے جانا تو اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہیڈرا کے بارے میں ہم پہلے سمجھ لیں کہ ہیڈرا کیا ہے ہیڈرا جو آپ کو میٹریل کو لیفٹنگ اور شفٹنگ کرنے کے لیے انڈسٹری میں یوز ہوتے ہیں جیسے پلانٹ وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں یا آئلین گیس کے اندر بھی کافی جگہ پر یوز ہوتے ہیں اور جب ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہم ایک نورملی سمجھتے ہیں کہ میٹریل کو پکڑے اور باندھے اور شفٹنگ کر دیے میرے حساب سے جو بھی میٹریل کو ہم جب شفٹنگ کرتے ہیں وہ بہت کیٹیکل لیفٹنگ ہوتا ہے بہت کیٹیکل وہ شفٹنگ بھی ہوتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کیونکہ جب ہم کیٹیکل لیفٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں ریگر سے زیادہ سب سے زیادہ آپریٹر کو دھیان دینا چاہیے آپریٹنگ کے دوران جو ہم لوگ رنگنگ ایکٹیویٹی میں کرتے ہیں جیسے ہمیں ایک آپریٹر کو کیا ایک دھیان دینا ہے جیسے لوڈ چارٹ کپاسٹی یا آپ کے جو ڈائیگرام جو کیبن میں ہوتا ہے وہ ڈائیگرام کا سب سے زیادہ جانکاری ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپریٹنگ میں اگر ہم بات کرے تو آپ کو سارا کمپوڈنٹ آپ کو پورا چیک کرنا چاہیے صبح مورننگ میں ایک چیک لیسٹ فیل کرنا چاہیے اگر آپ اس کے اندر کچھ بھی ایفیکٹ پاتے ہو تو اس کو منیجمنٹ کو آپ انفرم کرنا چاہیے تو اس طریقے سے سارا ایک شیڈل ہوتا ہے اس طریقے سے پورسس ہوتا ہے تو آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے ایک اور جو چیز ہے جو اسے ہم لوگ اس لائی سیف لوڈ انڈیگیٹر سیف لوڈ انڈیگیٹر سب سے مہت پورن ہے آپ اس کو چیک کریں کیونکہ پورا ہائیڈرا کا جو سسٹم ہے وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ ہے اس لائی کے اوپر سیف لوڈ انڈیگیٹر سیف لوڈ انڈیگیٹر میں آپ کو لوڈ چارٹ کا پورا کپاسٹی کا ایک ڈیٹیلز ہوگا اس کے اندر جو کیا کیا ہوتا ہے جیسے ہائیوی ڈیوٹی پہلا فسٹ ہوتا ہے ہائیوی ڈیوٹی منز جو ہائیڈرا میں جو ہوک ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ ایسا جو ہوک ہوتے ہیں جو بوم کے اندر اس کو ہائیوی ڈیوٹی بولا جاتا ہے اس کے اندر کتنا ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر ڈسپلے ہوگا اس کے بعد بوم انگل کتنا ہے وہ بھی چیز اس میں ڈسپلے ہوگا اس کے بعد بوم لیند کتنا ہے بوم ریڈیس کتنا ہے نمبر آف فالس کتنا ہے جو ہوق کے اندر جو فالس ہوتا ہے وہ بھی فالس بھی شو کرتا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد لوڈ چارٹ کپاسٹی آپ کا کتنا بن رہا ہے اس ڈبلو ایل اور اس کے بعد آپ کتنا ویٹ اٹھا سکتے ہیں وہ چیز آپ کو ڈسپلی میں شو ہوتا ہے لیکن یہ چیز تو ہم نے ایک جانکاری لے لیا کہ اس کے اندر کیبین کے اندر اس طریقے سے فنشن وغیرہ کام کرتا ہے اور آپریٹر کو یہ چیز کرنا چاہیے اور آپریٹر کو ایک اور جو چیز ہے وہ نہیں کرنا چاہیے جیسے چلانے کے دوران میں کبھی بھی رائیڈنگ آپریٹر کو نہیں کرنا چاہیے جو بھی ہیڈر آپریٹر ہے اس کو کبھی بھی رائیڈنگ نہیں کرنا چاہیے کافی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹا میٹریل کو لے کر اور وہ بہت سپیڈ میں جاتے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ جو گلتی جو دیکھا گیا ہے جب رات میں جب ہم لوگ چھوٹی پر جاتے ہیں تو ہائیڈرا کو بہت فاز بھگانے کا کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں کبھی بھی بلکل بھی نہیں کرنا چاہے ایزیلی آرام سے ہمیں جانا چاہے کیونکہ ایک ہائیوی ایکومنٹ ہے کیونکہ ایک ہائیوی مشنری آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو ایک ریسپونسیبیلیٹی میں کام کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ نے جو سب سے بڑا جو گلتی کرتے ہیں ہم لوگ اس لائی کو بائی پاس کرتے ہیں یا اس لائی کو کٹ اف کر دیتے ہیں یا ہم کہیں لوکل میں کام کرتے ہیں وہاں پر اس لائی کا یوزی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہم سب سے بڑا کہیں نہ کہیں گلتی میں ہے تو آئی ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے اگر آپ ایک آپریٹنگ کرتے ہو یا کر رہے ہو تو آپ کو کبھی بھی اس طریقے کا گلتی آپ کو نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کا جان آپ کا جو سیفٹی ہے اسی میں آپ کو پاور ملے گا آپ کو اسی میں بوشٹ ملے گا کیونکہ وہ آپ کو پورا جانکاری دیتے رہتا ہے اس لائی میں اگر آپ کو ان لوڈ اٹھاتے ہیں جسے فور اگزامپل اگر اس ڈبلو ایل آپ کا لوڈ چارٹ پانچ ٹن بن رہا ہے اگر پانچ ٹن سے آپ اوور اٹھائیں گے تو آپ کا تھوڑا سا آورنج ہوگا پہلا فرس آورنج ہونے کے بعد پہلا گرین ہوتا ہے گرین سے پھر آورنج آورنج سے پھر وہ ریڈ میں چلا جاتا ہے جب وہ ریڈ میں بھی اور بھی بائی پاس ہو جاتا ہے ریڈ سے بھی اور آگے جاتا ہے تو اس لائی کٹ اف ہو جاتا ہے پہلا سسٹم کام کرنا بن کر دیتا ہے تو اس میں وہ آپریٹر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک بٹن بائی پاس ہوتا ہے وہ بائی پاس کو بٹن دبا کر وہ پورا سسٹم کو کام کرتے ہیں لیکن آپریٹر اس میں اور پریشان ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو کرنے سے اور مزے سے کرتے ہیں جب وہ کٹ اف کرتے کرتے سوچتے ہیں مجھے آپ کنٹینیو کرنا ہے تو ان لوگ کیا کرتے ہیں کبھی بھی وہ جو آپ کا جو جیسے ہم لوگ ابھی بائی پاس کر رہے تھے بائی پاس کرنے سے ہم جب پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کو پورا کٹ افی کر دیتے ہیں یا اس کا وائر نکال دیتے ہیں یا ایسا سوچ بٹن ہوتا ہے تو سوچ بٹن کو بھی آف کر دیتے ہیں تو ہم لوگ یہ سب سے بڑا گلتی کرتے ہیں آپ اگر ایک آپریٹر ہو یا آپ موبائل کیرین آپریٹر ہو یا آپ ٹاور کیرین آپریٹر ہو یا ہائیڈرا آپریٹر ہو کوئی بھی آپریٹر ہو یہ ویڈیو کھالی ہائیڈرا آپریٹر کے لئے ہے کیونکہ میں سمجھا کہ آپ کو ایک اچھا ایک اچھا ایک آپ کو میں بات بتاؤ ایک ٹاپک بتاؤں جس سے آپ اپنے اپنے لائف میں ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم لوگ جیسے ہم لوگ اس لائی کو لوڈ اٹھانے سے لوڈ اٹھا رہے ہیں اور ہم اس کو بائی پاس کر دیں گے تو اس میں ہمارا کیا ہوگا اب کیا ہوگا کیونکہ پہلے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اب کیا ہوگا اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ہمیں ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو جیسا آپ یہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دیکھا رہا ہوں جیسے آپ یہ ویڈیو کہ auditor unless مجھرہا ہے یہ کوئن سا ماہ ہے اووریٹ کرن ہےadin کرین اس کو دو تین نام سےہا ہے کہ مجھرہی، مجھرہن اور مجھرہی، مجھرہی، یوٹی کرن ہیں تو اس طریقے سے جب اس کو لفٹنگ xem بائی پاس کیں تو یہ دیکھو کتنا بائی پاس کیا ہوا ہے یہ میں نے کافی اس میں دیکھا دو تین گلتیاں ہے جیسے پہلا فاس اس میں بائی پاس کیا ہوا ہے اور یہ جیسا جب تک یہ بوم اس کا اوپر تھا جب تک یہ ہائیڈرا اسٹیبل تھا اپنے زمین پہ جیسی اس نے تھوڑا سا ہلایا اور تھوڑا سا ایسا کیا آ کرنے کے بعد خالی 5 سے 10 پرسنٹ بوم تھوڑا سا ایسا نیچے گیا ہے خالی 5 سے 10 پرسنٹ بوم تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے جس کے وجہ سے کلاپس ہو گیا ہے جس کے وجہ سے گر گیا ہے تو یہ ہائیڈرا گرنے کا یہی فوکس ہے اس میں گلتی کس کا ہے ایک تو آپریٹر کا گلتی ہے دوسرا اس کے ساتھ جتنے ریگر ہے اس کے ساتھ جتنے روپ مین ہے جیسا جو سگنل مین ہے روپ مین ہے ان سب ان سب لوگوں کا گلتی ہے گلتی کیا ہے سب سے پہلے آپریٹر نے اپنا لوٹ کپاسیٹی پتہ نہیں کیا اس کے بعد اس لائے اس کے اندر نہیں ہے بائی پاس ہے اس لائے سیف لود انڈیگیٹر جو ایکومنٹ ہوتا ہے اسٹومنٹ ہوتا ہے وہ چیز اس اس کے اندر نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جیسا روپ پکڑ کے کس طریقے سے وہ گیچ رہا ہے اس طرف گیچ رہا ہے جو کروس ہونے کے بعد وہ کم میں اسٹکچر میں لگ رہا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پروپرwww نہیں کر رہا ہے کوئی بھی پروپر گائیڈ اس ویڈیو کے اندر نہیں کر رہا ہے جس آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو دکھانے کا آپ کو یہی مطلب ہے کہ آپ کو بھی اس طریقے سے گلتی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو اتنے لمبا بنتا ہے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کرتے ہو یا لائک کرتے ہو شیئر کرتے ہو آپ کچھ نہ کچھ دیکھ کر آتے ہو جب آپ کو ایک کوئی اچھا چیز آپ کو ملے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ لائک اور شیئر کرنے سے ہمیں کافی زیادہ ہمت ملتا ہے اور اگر آپ کو ایک شورٹ چینل دیکھنا ہے جیسے لیفٹنگ ریلیٹڈ میں جیسے ہائیڈرا انسپیکشن میں کرتے رہتا ہوں اور کرین لیفٹنگ ایکٹیویٹی جو بھی ہے جو بھی سائٹ پر کرتے رہتا ہوں تو کچھ شورٹ ویڈیو کا میں نے ایک چینل بنایا ہے جو چینل کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا وہاں سے جا کے آپ چینل کو کلک کریں اور اس کے ابھی ایک میمبر آپ بن جائے تاکہ آپ کو اس کے اندر شورٹ ویڈیو دیکھنے کا مزہ ملے اور شورٹ ویڈیو دیکھنے کا آپ کو ناولیج ملے کس طریقے سے ہم ہائیڈرا کا انسپیکشن کرتے ہیں کس طریقے سے ہم وائر اوپ چیک کرتے ہیں تو سارا کچھ پورسس آپ کو معلوم پڑ جائے گا اس کے اندر چھوٹا چھوٹا ایک ویڈیو ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ وہ ویڈیو کو اس چینل کو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا چینل کا نام ہے ٹیکنیکل ایب روڈ ٹیکنیکل ایب روڈ یہ ہمارا ہی چینل ہے اور اب اس کو سپورٹ کریں کیکہ اس کے اندر آپ کو کافی جانکاری ملے گا شورٹ ٹائم میں شورٹ پیریڈ میں آپ کو اس میں کافی زیادہ ناولیج ملے گا تو آئی ہاپ یہ ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جائے ہن